اسلام علیکم my youtube family i hope آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں اور اللہ پاک آپ لوگ کو خوش رکھیں آباد رکھیں آپ لوگ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ لوگ کو اپنی زمان میں رکھیں چلیں جی آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت سمپل ایزی اور بہت ہی جلدی بننے والی ویڈیٹیبل چھومیں جو میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ کو میری رہ سے بھی اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہاں میں ایک سائر آف میری جو ہے وہ اسپیگیٹی جو ہے وہ بوائل انہیں میں نے رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو سائٹ پہ کر لوں گی سبھی کو بنانے آتی ہے ویڈیٹیبل چھومیں ہر گھر میں ہی بنتی ہے اور ہر لوگ بہت چھوک سے کھاتے ہیں چاہیے وہ بچے ہوں بڑے ہوں جو بھی ہوں ہر گھر میں بہت چھوک سے کھایا جاتا ہے سب کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں بنانے کے میرا چھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ ہے کیونکہ ہمیں چکن کے بغیر بنا رہی ہوں اس کے لئے جو چیزیں چائیوں ہوں گی اس میں ہمیں چاہیے چائنیز سالت پساوہ لسن جو میں پاس پساوہ لسن تھا تو میں نے یہ ری یوز کیا آپ کرش بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بھنگو بھی اور تھوڑا سا گاجر تھوڑا شملہ مرچ ہے میرے پاس دو کلر کی تھی گرین اور ریڈ میں نے وہی یوز کی ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یوز کیجئے گا وینگر ہے ہارٹ سوٹس ہے سویا سوس ہے بلیک پیپر ہے یہ سب چیزیں اس میں ڈلیں گی اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا ہرہ پیاس وہ میں نے کٹ لیا ہے اور اس کا وائٹ جو حصہ ہے وہ میں نے الگ کر دیا ہے اور گرین حصہ الگ کر دیا ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں چاہیے ہوگا کیچپ آپ دو طرح کے کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں یا آپ چاہے تو ہارٹن سوس کیچپ سوس جو آتا ہے گارلک سوس آتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس میں یوز کروں گی کیچپ مرضی ہے سب آپ لوگ پر ڈپینڈ کرتے ہیں کہ آپ لوگ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں پر مجھے دونوں طریقے کے اچھا لگتا ہے مجھے گارلک سوس بھی اچھا لگتا ہے اور مجھے کیچپ بھی اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ چلیں پھر ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسے پی کو اور جیسے جیسے ہوگا میں آپ کو پھر ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ کس طرح بنے گی بہت جلدی بہت آسانی سی یہ ریسے پی تیار ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگتا آل موز تقریبا 5 to 10 میریٹس لگتے ہیں یہ ریسے پی تیار ہو جاتی ہے اچھا تو چلیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسے پی کو سب سے پہلے آئیل ڈالیں گے گرم ہونے کے لیے اور بہت تھوڑا آئی تنک 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں آئل ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا لسن ادرک کا پیسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ادرک تو میں نے ڈالا نہیں ہے خالی لسن لیا ہے آپ چاہے تو اسے کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس وقت پسا ہوا تھا تو میں نے وہی ڈالا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی بہت زیادہ گولڈن نہیں کروں گی کہ اس کا کلر وہ ہو جائے آپ دیکھیں میں اس لیے ہلا رہی ہوں کہ چیٹیں بہت آتے ہیں تو ہاتھ پہ پہ لگ جائے اب اس کے ساتھ ہی ہم اس میں گو بھی ڈال دیں گے گو بھی ڈال دیں گے گاجر ڈال دیں گے شملہ مرچے میں تھوڑا لاسٹ میں ڈالوں گی کیونکہ وہ بلکل ہی سوفٹ ہو جاتی ہیں پھر ہم لوگ گرم کرتے پھر نکالتے تو وہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے بس یہ ڈال کے میں اس کو اچھے سے میکس کروں گی آپ لوگ دیکھتے جائیے اب میں اس میں ڈالوں گی سویا ساوس سویا ساوس اور ہارٹ ساوس اور وینکر یہ تینوں چیزیں ڈالوں گی سویا ساوس وینکر جو ہے وہ میں ٹیبل سپون ڈالوں گی اس وقت میں ار پاس ٹی سپون ہے تو میں نے اس کو ٹی سپون کے برابر لیا ہے وہ میں ڈالوں گی اس کے اندر سویا ساوس میں ٹیبل سپون ڈالوں گی چلی ہارٹ ساوس میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹی سپون کے برابر کیونکہ ہمیں تھوڑا سا سپائسی کھانا زیادہ اس میں ڈالیں گے ہم بلیک پیپر اور پھر ہم اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اب میں اس میں شملا مرچیں ڈال دوں گی شملا مرچیں ڈال کے میں زیادہ نہیں دو منٹ بھی نہیں دو تین سیکنڈ ہی میں اس کو چلاؤں گی اور پھر میں اس کے بعد میں اس میں اپنی سپگیٹیز جو ہیں وہ شامل کر دوں گی بلکل ہی سافٹ ہو جائیں گی تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا تھوڑی ویڈی ٹیپل اچھی لگتی ہے نظر آتی ہے اس میں تو اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے اور گرین پیاس کا جو ہے ہوں وائٹ سار 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 دیں گے اس کے اندر آپ دیکھتے جائیے اور اس کو میکس کریں گے اس کو میکس کرنے کے بعد میں اس میں سپگیٹی ڈال دوں گی اور پھر میں جو ہے وہ آخر میں کیچپ ڈال لوں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو میکس کرنا شروع کریں گے یہ میں نے اس میں سپگیٹیز جو ہیں وہ شامل کر دی ہیں اب اس کو ہم تھوڑا میکس کریں گے اس کے بعد میں تھوڑا کیچپ ڈال کے پھر میں اس کو میکس کروں گی پھر آپ دیکھ لیجئے گا آپ لوگ اپنا نعمت جو بھی آپ کو تھوڑا تیز زیادہ زیادہ کرنا ہے وہ آپ کر لیجئے گا اپنے حساب سے میں اپنے حساب سے رکھوں گی آپ اپنے حساب سے رکھیں کیونکہ آپ لوگ کا ٹیسٹ آپ کو پتا ہے میں ہم تھوڑا سپائسی ہم لوگ کھاتے ہیں تو میں نے سویا ہوت سوارس میں تھوڑا زیادہ ڈالا ہے میں اس میں کیچپ یوز کروں گی اور ہم لوگ جو ہیں وہ اوپر سے پھر وہ ہوت گارلک سوز ڈال کے کھائیں گے تو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تھوڑا تو آپ لوگ کی مرضی ہے آپ جو ڈالنا چاہیں اب میں اس میں کیچپ شامل کروں گی میں سپون مل نہیں ڈہا ہوں مجھے جو نوڈلز مکس کرنے کا ہوتے ہیں سپگیٹی چلیں وہ اسی سے کام چلا لیں انہیں ہم سب پیجٹی بلز اس کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے آلموسٹ یہ ڈن ہو چکی ہے زیادہ نہیں دو تین منٹ اور ہماری ریسے بھی پھر وہ ڈن ہو گئی ہے دیکھیں میں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اگر آپ کو کیچپ کم زیادہ یا گرلک ساس کم زیادہ کرنا ہے تو آپ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد میں سب سے لاس میں ہرا پیال ڈال دوں گی اور اسے ہلکہ ہلکہ ہم مکس کر لیں گے تو ہماری ریسپی جو ہے وہ ڈن ہو گئی ہے بہت ایزی بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے آپ چاہیں تو اسے اکثر دوپیر کے کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں بچوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں آپ لنچ میں جس طرح آپ یہ کھانا چاہیں بہت اچھی ریسپی ہے مزہ آتا ہے کھا کے چاہیں اور یہ ہماری ریسپی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور اب اس کے بعد ہم چولہ بند کر دیں گے اور اپنی ریسپی ڈش کو جو ہے وہ ڈش آؤٹ کریں گے اپنے سپگیٹی کو اور یہ ڈن ہو گئی ہے اور آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کامنٹس واک میں کیا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور مجھے رکھیے گا اپنی دعاوں میں یاد اور میں رکھوں گی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت دی اللہ حافظ موسیقی